بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم سنی اتحاد کانسل خیبر پختل خواہ میں اب سنی اتحاد کانسل حکومت بنائی گی اور ابھی تک کے نتائج کے مطابق تریانوے صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے جن میں سے ستاسی لوگ اس ایک پارٹی میں شامل ہوں گے جبکہ مزید ممبران جو کہ نتائج ابھی تک روکے گئے ہیں تقریباً بیس صوبائی اسمبلی کے نشستوں کے نتائج روکے گئے ہیں اس پر بڑی تعداد وہ ہے جو کہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران اب جا رہے ہیں سنی اتحاد کانسل میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا تو تقریباً خیبر پختل خواہ اسمبلی میں ایک اندازے کے مطابق پچیس جو ریزرف سریٹس ہیں وہ تو اب کنفرم ہے کہ وہ ان کو ملیں گی پانچ جائیں گی آپوزیشن کے پاس جن میں چار خواتین اور ایک اقلیت شامل ہے اگر وفاق کی بات کی جائے تو نوے سے زائد ایمین ایز ہیں یہ ایک اندازے کے ان لوگ تقریباً کوئی بیس سے بائیس خواتین بنتی ہیں جو وفاق میں جائیں گی اور ساتھ ہی تین ان کے پاس ریزرف کنفرم ہیں اور چوتھا ریزرف بھی ان کو مل سکتا ہے تو چھبیس نشستیں ان کو وفاق میں بھی ملیں گی پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی پچیسے لے کے تقریباً ستائیس تک ریزرف سیٹیں مل سکتی ہیں سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی یہ تمام ریزرف سیٹیں اگر دیکھا جائے تو ستر کے قریب بنتی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی ہیں سنی اتحاد کانسل کے پلیٹ فارم سے بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے فائدہ نہیں ہے نقصان زیادہ ہے کیوں اس پارٹی کی طرف جا رہے ہیں لیکن مجبوری تھی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے اندر جو بہت سے لوگ تھے وہ آل لیڈی اعتراض کر چکے تھے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ جانے سے انکار کر چکے تھے مجلس احوات مسلمین کے ساتھ جانے پہ بہت سے اعتراضات اور سامنے آ چکے تھے اور جماعت اسلامی بہت زیادہ اس وقت ان کے ساتھ پلاننگ سیٹنگ نہیں بیٹھ رہی تھی جے یو آئی کے ساتھ بھی ممکن نہیں تھا ان کی لیٹسٹ آلٹ جمع ہو چکی تھی یہ تمام چیزیں تھی جو کہ پی ٹی آئی کو دیکھنی تھی اب سنی اتحاد کانسل نے کیا کرنا ہے اب وہ تمام فیرستے دوبارہ جمع ہوں گی جتنی ان کی بنتی ہیں اس کے حساب سے وہ خواتین کی فیرستے دیں گے یہ تمام خواتین اور اقلیت دراصل پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہوں گے جو کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آئیں گے اور خیبر پختنخواہ اسمبلی کے اندر ایک پلیٹ فارم کے ذریعے ایک بینر کے نیچے یہ تمام لوگ کٹھے ہو جائیں گے انہی کا اپنا ایک قائد ایوان ہوگا پارلیمانی لیڈر بھی ہوگا جو کہ اس تمام پارٹی کو کنٹرول کرے گا اور جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ تمام کے تمام لوگ اسی دیریکشن کو ماننے کے پابند ہوں گے جو کہ وہاں سے ان کو ملے گی یعنی یہاں پر دیفیکشن کلاوس بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی چھوڑے اور کسی اور کے ساتھ جائے اس کے بعد ہم دیکھیں مہینے کے اندر ہمیں یہاں پر ایک اور انتخاب دیکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ ہے سینٹ کا سینٹ کا انتخاب بھی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو اکٹھے ہونے کا موقع ملے گا کہ ایک ساتھ ہوں سینٹ الیکشن لڑیں اور پھر اس کے بعد اپنے سینٹرز کو لے کر آئے اور پھر بدن این اینا در منت یعنی رمضان کے اندر اندر عید تک ہمیں نظر آئے گا کہ صدارتی الیکشن بھی ہوگا تو یہ پی ٹائی کے لئے بہت ہی فائدہ مند بات ہے کہ تمام لوگ جائیں گے سننی اتحاد کانسل میں جائیں گے ایک پلیٹ فارم سے جائیں گے اکٹے ہو کے جائیں گے اتفاق کے ساتھ جائیں گے اور اکٹے حکومت چلائیں گے